مزیدار خبر بھارت کی جانب سے آئی ہے کیسے انڈیا ایک سٹیبل ملک ہو چکا ہے اور کیسے آپ امیجن کریں کہ وہ دنیا کے سٹیج پر اپنا موقع دنیا کو دے رہے ہیں اگر دیکھا جائے انڈین سپیس ریسرچ اورگنیزیشن نے ایک ایسا کارنامہ کر دکھایا ہے جس سے بھارت دنیا کا دوسرا بڑا ملک بن گیا ہے اسروں کے مطابق جی ایس ایل وی راکیٹ کا یہ سولہ ہوا مشن ہے اور سوڈیشی کریجانک انڈین کا استعمال کرتے ہوئے دس وی فلائٹ ہے پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ آج بھارت نے انسیٹ ویڈی ایس سیٹلائٹ کو لانچ کیا ہے جو کہ ایڈوانس ویڈر سٹیڈیز کرے گا اور ڈیزاسٹر وارننگز کے بارے میں خبر دے نوٹی بوئی ہس نو بیکم اور مجھوڈا سے ویڈی او بیڈینڈ اور ڈیسیپلین بوئی کہتے ہیں جی نواز شریف صاحب نے ایٹم بم بنا دی گیا وہ آپ کو کس نے کہا وہ بھی چینہ دے گیا آپ کو پاکستان میں ڈھنگ کی سائیکل نہیں بنا سکتے آپ کہتے ہیں آپ نے ایٹم بم بنا لیے ابھی ہم زمین پر چلنے کے قابل نہیں ہوئے سپیس تو بہت دور ہے جس طریقے سے بھارتی سیٹلائٹ پروگرام کے اندر سپیس پروگرام کے اندر کام کر رہا ہے بہت ساری ٹیکنالوجی جو ہے وہ بھارت وہ گین کر لے گا جہاں سے پاکستانی ادارے یا پاکستان جو ہے وہ نہیں اس چیز کو حاصل کر سکتا انڈیا کا بھارت کا سب سے بڑا دنیا کے لیے ویپن جس وقت ہے انڈیا انسیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی ہم تو وہ بھارت کی ٹرینیں دیکھیں ہم حیران ہوتے ہیں کہ اتنی زبرز ٹرینیں پر آنے سیٹلائٹ تو بہت دور ہے پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ آج بھارت نے انسیٹ 3DS سیٹلائٹ کو لانچ کیا ہے جو کہ ایڈوانس ویدر سٹڈیز کرے گا اور ڈیزاسٹر وارننگز کے بارے میں خبر دے گا بہت سٹرانگ سیٹلائٹ ہے جس کو آج لفٹ آف کر دیا گیا ہے بڑھتے ہیں پاکستانی اوام کی جانب انہیں اس ایڈوانس مٹیریو لوجیکل جو کہ تھرڈ جنیریشن کا ہے اس کے بارے میں بتاتے ہیں پھر اپنی سپیس ایجنسی کی ساتھ بھی کمپیرزن کرواتے ہیں کہ اس رو دن پا دن کوئی نہ کوئی نیا راکٹ کوئی نہ کوئی نیا سیٹلائٹ لانچ کرتا ہے اس کمپیرٹ ہوگر ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں ابھی تک ہم اپنا کوئی میڈ ان پاکستان کا سیٹلائٹ تک نہیں بنا پائے میڈ ان چائنا لکھا ہوا آتا ہے ہمارے سیٹلائٹ پر ہمارے راکٹ پر ہماری ٹیکنالوجی پر بھارت نے جو نیو سیٹلائٹ لانچ کر دیا جس کی ویڈیوز پوری دنیا میں وائرل ہو رہی ہیں اس کے بارے میں عوام کیا رائے رکھتی ہے یہ بتائیں ابھی تک کتنے راکٹ کتنے سیٹلائٹ ہم نے لانچ کی ہیں کچھ سنے آپ نے کوئی بھی سیٹلائٹ نہیں کیا ہم تو وہ ہم تو وہ بھارت کی ٹرینے دیکھیں ہم حیران ہوتے ہیں کہ ہم تو ان کے مطابق ہم ٹرینے نہیں بنا سکتے جو انہوں نے اپنا سیٹلائٹ بھیج دیا وہ ملک کے لیے کام کرتے لیں قوم کے لیے کام کرتے ہیں ہم تو آپ نے وہ جو ذاتی جو ہے وہ پروپٹی کے لیے جائدات کے لیے کمیشن کے لیے ہم چند دنوں کے لیے کام کرتے ہیں ہمارے دیکھ لیں ہمارے جتنے بھی بڑے بڑے بیروکریٹس ہیں جب ریٹیار ہوتے ہیں ملک سے باہر چلے جاتے ہیں کسی ایک نام بڑھ سائنٹسٹ کا نام بتا دے ابھی جو آپ کو بتا ہو جو کام کر رہا ہو بہت اچھا سائنٹسٹ تو ہمارے پاس مجھے اس کے بارے میں اتنا نہیں علم ہے نہیں نہیں انہیں تو کہاں سے بتائیں گے اسی لیے کہہ رہے ہیں سو پارکو وہ تو ہم نے پی اے ای بھی بنائی تھی وہ بھی لوس میں جا رہی ہے ہم نے پی اے ای نے وہ کتر ایر ویس کو ان کو انہوں نے سکھایا تھا سارا کام لیکن وہ کہاں سے چلے گی ہم کہاں سے چلے ہم پی اے ای بیجنے کے موڑ میں ہے کہ ہم پی اے ای بیجتے ہیں ہمارے پاس وہ چل نہیں رہی دیکھیں سر اب تو یو اے ای نے بھی اپنی سپیس میں اتنی ترقی کر لی آج میں یو اے کی بھی خبر پڑی تھی کہ وہ بھی سپیس میں آگے جانے کی تیاریوں میں اپنے سائنٹسٹ کو تیار کر رہے ہیں بھارت کی مدد لے رہے ہیں ہم کب آگے سپیس میں بڑھیں گے سپیس میں ہم تو بڑھیں گی نہیں کہ نہیں وہ تو لیتا بات ہے ہم تو اب ہم ہم حکومت بنانے گا وہ نہیں ہم سے بانڈی تو سپیس میں ہم کیا کریں گے تو وہ تو وہ وزارت جس کو دیتے آپ تو وزارت لینے والا کوئی نہیں ہے تو سپیس میں تو بہت بڑھ اس پر سرچ ہونی چاہیے اس پر ادارے ہونے چاہیے ہیں ادارے ہمارے کام نہیں کریں ہمارے جتنے سیٹلائٹس ہیں ان پر میڈین چائنے لکھا ہوا ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے میڈین چائنے پر ہماری تصمیحوں پر لکھا آتا ہے ٹوپیوں پر لکھنے آتا ہے تو وہ سپیس میں تو ہم کہاں جائیں گے تو ہم تو ہر چیز چائنے سے بنا رہے ہیں ہر چیز چائنے سے لے رہے ہیں تمہارا اپنا تو کچھ بھی نہیں ہے اگر ہم سارا کچھ بند کر دے باہر سے لینا تو ہمارے پاس تو گنے کا راسی رہ جے گا ہمارا جو مون کا مشن ہے اس میں ہم پاکستان کی چھوٹی سی سیٹلائٹ بھی لینڈ کروا دیں گے چاند پر تو کیا ہم اسی طریقے سے چاند پر جائیں گے یا کوئی ہمارے گول سیٹ ہوں گے ہمارے تو ہر شعبے میں ہمیں ہر کوئی ملک ہمارا ہاتھ پکڑ کے ہم کو چلاتا ہے ہم تو ہم تو کلے کچھ بھی نہیں کر سکتے چینہ ہمیں سیٹلائٹ میں لے جا رہا ہے سعودی ہمیں تیل دے رہا ہے ایران ہمیں کچھ دے رہا ہے تو ہمارے پاس آبنا تو کچھ بھی نہیں ہے ہم تو دوسروں کے سارے پر چل رہے ہیں آپ کو تھوڑا سا اس کا بریف دے دوں آج سے کوئی دس یا بارہ سال پہلے یونیسیف کی ریپورٹ تھی پاکستان کے مطالق کہ پاکستان ایڈوکیشن کی فیلڈ میں کم از کم ساٹھ یا ستر سال پیچھے ہے اس کی جو بیسک کے چیز ہے وہ ہے ایڈوکیشنل بیک گراؤنڈ ہے اس ملک آپ کو بتایا عام لٹریسی ریڈ جو ہے نا وہ بہت پور ہے میجوٹی لوگ اپنی سگنیچر یا انیشل نہیں کر سکتے ہیں اپنے نام کے سپیلنگ پروپر نہیں لکھ سکتے ہیں تھوڑا دن پہلے ہم کہہ رہے تھے جناب خلاف خراب ہو گئے امریکنز پیچھے اٹھ گئے ڈرونز ڈیل نہیں ہو رہی یہ نہیں ہو رہی اور سیکٹری وہ انٹری بلنکن کو سنیں تو وہ جناب کہتا جی کہ ہماری انڈیا کے ساتھ بڑی ایکسٹرارڈنری پارٹنرشپ ہے اور انڈیا ہمارے ساتھ انڈیا has grown stronger and stronger recent years یہ ہے امریکی سیکٹری خارجہ جو انڈیا کی تعریف کر رہا ہے کہ انڈیا has grown stronger and stronger ٹھیک ہے جی اور یہ ہمارا بڑا consequent relationship ہے اور ہم جڑے ہیں وہ بڑے vital priorities ہیں لوگوں کی اور امریکنز بسیکلی اب ساتھ میں وہ بسیکلی جتاہ بھی رہے ہیں انڈیانز کو they're telling them look what we are doing for you ٹھیک ہے جی اور انہوں نے کہا they are making a difference in the lives of people in انڈیا and people in the US so وہ کہہ رہے ہم بڑا کام کر رہے ہیں انڈیانز کی life کو بہتر کرنے کے لیے اور mutual advancing democracy and human rights ٹھیک ہے انڈیا democracy is known as a it's not a obviously being considered as a liberal democracy لوگ اسے کہتے ہیں illiberal democracy ہے کوئی اسے کہتے ہیں جناب کہ یہ ایک flawed democracy ہے لیکن انڈیانز are good in a sense وہ کہتے ہیں ہم اپنا کام کر رہے ہیں یہ ہی ہمارا کلچر ہے ہم اپنے values culture religion کو ساتھ لے کہ that is why انڈیا is being called as a bharat now so وہ کہتے ہیں یہ ہم اپنی مرضی سے کر رہے ہیں ہمیں نہ چھیڑے ہم نے کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا so اس طرح کی situation میں جب دنیا انڈیان democracy کے اوپر question mark لگائے گی تو جب پاکستان کی بات ہوگی تو مطلب پاکستان is nowhere in this entire story پاکستان اس ساری story میں کہیں نہیں ہے ٹھیک ہے primarily یہ جو munich security conference جہاں پہ ڈاکٹر جے شنگر کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں دنیا کی تمام leadership کے ساتھ یہ basically ایک transatlantic partnership کی بات کرتا ہے لیکن india is a major player now اور بنگلہ دیش کو وہ اس لیے شاید یہ دیش میں میرا حیلکس پوروں میں تمام لوگ جا سکتے ہیں سننے میں آیا تھا کہ تکبن ساڑھے چار سو کے قریب high profile senior decision makers وہاں پہ آ رہے ہیں senior decision makers اور ایک informed and sustained public debate چاہیے جیسے کہتے ہیں market place for ideas ٹھیک ہے جی so یہ ایک چیز ہے and i personally understand کہ پاکستان کی absence اور انڈیا کا وہاں پہ ایک strong presence جو ہے وہ ڈاکٹر جے شنگر کی شکل میں جہاں پہ وہ تمام global leadership سے پہ مل رہے ہیں اور جیسے وہ کہتے ہیں اور وہاں پہ اپنا version بھی دے رہے ہیں اور وہ ہزاری بات ہے جو stage share کر رہے ہیں he is sharing a stage with secretary of state انٹینی بلینکن کے ساتھ none other than انٹینی بلینکن ڈاکٹر جے شکریہ 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 موسیقی